یہ چلیں گے پنجاب اسمبلی کے باہر جہاں پر اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ بھی یہاں موجود تھے میں نے پہلے دن کہا تھا میں نے کہا یہ دھاندری زیادہ الیکشن ہے الیکشن چوری ہوا ہے ہمیں پتہ ہے عوام کو پتہ ہے لیکن احتجاجن ہم آج حلف لے رہے ہیں اور پھر بھی ہم جمہورت خاطر ان کو موقع دینا چاہتے ہیں اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی طرح اگر اس نے اس حکومت نے پچیس فیصد بھی کام کر لیا پچیس فیصد بھی اچھی گورننس دے لی تو شاید لوگ اس دھاندلی کے داکھ کو بھول جائیں لیکن آج میں کیا کہوں آپ سے ایک شہری کے ناتے بولوں آپ سے اپوزیشن لیڈر کے ناتے بولوں یا مسلمی نون کے ایک کارکن کے ناتے آپ سے بات کروں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس حکومت کی سوچ یہ ہو کہ عدویات جو ہیں وہ مارکٹ میں اویلیبل نہیں اس لیے ہم اس کی قیمت بڑھا رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں ایسی عدویات کو آگ لگانی ہے کہ اگر لائف سیرنگ ڈرکس جو ہیں جو ایک غریب آدمی مزدور کو ضرورت ہے اور وہ بستر مرک پر پڑا آخری سانس دے رہا ہے اگر اس کی قوت خرید ہی نہیں ہے تو ایسی حکومت عملی کو ایسی عدویات کو آگ لگانی ہے آج اس ملک میں آٹے کو لوگ رو رہے ہیں گندم اپنا جو ہے پتہ نہیں کہاں چلی گئی حال یہ ہے کہ وفاقی وزیر جو فوڈ کے فوڈ سیکیورٹی کے ہیں وہ قومی اسیمبلی میں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا گندم کہاں چلی گئی یارہ نوٹس لے چکے ہیں نیازی صاحب مہنگائی کے اور مہنگائی اس نوٹس کے بعد اور بڑھ رہی ہے یہ مافیا جو ہے نا یہ ان کا اپنا ڈھکوصلہ ہے یہ ان کی اپنی ناکس پالسیز ہیں سوگر چینی کو امپورٹ کرتے ہیں پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر امپورٹ کرتے ہیں گندم کو ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر امپورٹ کرتے ہیں تو مافیا کہاں ہے مافیا تو کبینہ میں بیٹھے ہیں ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں نیازی صاحب کے کندے سے کندہ ملا کر کبینہ میں بیٹھے ہیں پولیسیاں دیتے ہیں کانفلک اف انٹریسٹ ہے باہر سے مواشی ٹیم آ کر بیٹھ گئی ہے اس کو کیا پتا کہ ایک ریڈی والے کا کیا مسئلہ ہے جب غریب آدمی کے بچے بھوک سے بلکتے ہیں دودھ سے بلکتے ہیں تو ان پر کیا بیٹھتی ہے ایسے مواشی آئنس سائنس کا کیا فائدہ جو موین کریشی کی طرح بیگ اٹھائیں گے اور باہر کے ملک چلے جائیں گے اور غریب آدمی وہ مہنگائی کی چکی میں پیسر آئے بڑی گورنرز کی باتیں کرتے تھے وہ ناصر دورانی کہاں گیا آج ایسا چیزی پہ بٹھایا ہوا ہے جو چھے سال چھے سال جس کو ترقی نہیں ملی کہ وہ مورل کرپشن اس پہ اپنا جو ہے فینانچول کرپشن کے الیگیشنز ہیں اور ایک حکومت ایک طرف بیٹھی تھی کروڑ دفعہ آپ موٹر ویک اپر جو انسٹنٹ ہوا اس پہ میڈیا پہ پپندی لگائیں کہ اس کی آپ نے کوریج نہیں کرنی لیکن یہ مو بولتا نالیکی کا ثبوت ہے کہ اس فرنزک لیب جو شہباز شریف نے لگائی جس کو آج دوسری مرتبہ احتساب کے لیے نہیں انتقام کے لیے گرفتار کیا فرنزک لیب کے ذریعے مجرم جو ہے وہ ایڈنٹیفائی ہو گیا آج ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے پوری قوم اس بات کا انتظار کر رہی ہے ان نالائکوں سے اس کوئی گرفتاری نہیں ہو سکی ہے تو میں کس بات کا رونا رہوں آج آج جو معاشی مہارین ہیں وہ کہہ رہے کہ اگلے دو سال تک یہ معیشت جو ہے نا وہ سانس نہیں آئے گا اس کو نہ معیشت کو سانس آ رہا ہے نہ غریب آدمی کو سانس آ رہا ہے اب یہ ٹک ٹاک بند کر دیتے ہیں میڈیا کا گلہ گونڈ دیتے ہیں اس سے کیا معیشت ٹھیک ہو جائے گی یہ معاملہ اب ایسے چلنے والا نہیں ہے میں کوئی جوچی نہیں ہوں لیکن اب انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کے پلیٹ فورم پہ عوام کے مسائل کے اوپر جو تمام سیاسی جماعتوں نے اتحاد کیا ہے پاکستان کی عوام اس نا اہل کرپٹ اور اکل سے آری حکومت کا محاسبہ کرے گی اور انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچے گی یہ تحریک شہباز شریف وہ پہلے گرفتار کیا بڑایا صاف پانی میں گرفتار کر لیا آشیانہ میں وہاں پر ساری انویسٹیگیشن ہو گئی پھر دوسری مرتبہ ریفرنش فائل ہو گیا دوبارہ گرفتار کر لیا یہ انتقام کی وہ اندھی آگ ہے جس میں آج نہ صرف اپوزیشن بلکہ پاکستان کا مزدور نوکری پیشہ طبقہ سرکاری ملازمین سب اس انتقام کی آگ میں پس رہے ہیں جل رہے ہیں دھائی سال حکومت کو ہو گئے دھائی سال اور بھئی دھائی سال میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ سولہ سولہ گھنٹے کی جو لوٹ شیڈنگ ہوتی تھی وہ دھائی سال میں ہم نے منصوبے شروع کر دیئے تھے کچھ منصوبے مکمل ہو گئے تھے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس بلک میں سولہ سولہ بیس بیس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کو ہم نے خدا کے فضل و کرم سے نواز شریفی قیادم میں ختم کر دیا آج پھر لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے ابھی سردیاں آئی نہیں گیس کی لوٹ شیڈنگ شروع کر دی ہے کمرشنل بھی ڈومیسٹک بھی گیس کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں آپ صرف مجھے اس بات کا بتا دیں ایک خرم کا بی آٹی کا منصوبہ ابھی تک نہیں چل سکا کبھی بسوں کو آگ لگ جاتی ہے کبھی اے ڈی پی کہتا ہے جی کہ اس میں اپنا جو ہے وہ اس کی صحیح طرح فیزیویلیٹی نہیں بنی ہے کوئی پوچھن والا نہیں ہے آج مجھے اپنی ذات کی فکر نہیں ہے ڈیٹھ سال ہونے کو آیا مجھے گرفتار کیا ہوا ہے ایک پائی کی کرپشن نیازی صاحب ثابت کر دو تو میں قوم سے معافی مہنگ کے گھر چلا جاؤں گا یہ میرا کوئی چیلنج ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اب یہ زمانہ زدہ عام ہے کہ شباز شریف کی بیٹی کو اسی علمے ڈال دو نواز شریف کی بیٹی کو جیل میں ڈال دو زرداری صاحب کی بہن بھی جیل بھگت آئی اب لوگ علیمہ خان کا حساب مانگتے ہیں نیازی صاحب اور آپ کو دینا ہوگا اور ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا قوم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے مزدور بھوکا ہے بے روزگاری ہر گھر پہ دستک دے رہی ہے اور غریب آدمی پوچھتا ہے کہ روز آٹا دال چاول چینی ہماری دسرہ سے باہر ہوتی جاری ہے ہم اپنے بچوں کو کیا کھلائیں اور یہ مافیا کرونا روتے ہیں یہ مافیا مافیا نہیں ہے یہ کبینہ میں مافیا بیٹھے ہیں اور عمران خان اس کی سرپرسی کرتا ہے وہ جنگیر ترین کہاں گیا جب کووٹ تھا جب آپ کے داخلی راستے بند تھے ائرپورٹ آپ کے بلوک تھے اس کو جہاز میں پٹھا کر باہر بیٹوانے والا کون تھا کس کی حکومت میں گیا یہ بات کرتے ہیں اب جیلوں کو خوف نہیں ہے جیلوں سے مت ڈراؤ اب قوم آپ سے حساب لے گی اور آپ کی نا لائکی نا اہلی جھوٹ فریب جو آپ نے نئے پاکستان کے دعوے کیے تھے سبت باگ دکھائے تھے وہ سارے بادے جھوٹے ثابت ہوئے وہ نیا پاکستان کا محل چکنا چور ہو گیا عوام کی امیدیں چکنا چور ہو گئیں اور اب انشاءاللہ آپ کا یوم حساب آنے والا ہے انشاءاللہ ہمزا صاحب کی بتائے گا کہ آج بارہ اکتوبر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے پرتائے کیا ہے آج ہم کہاں کھڑے ہیں دوسرا جنیہ عزیز صاحب نے کیوں کہاں بارہ اکتوبر ہے آج کہنے کو جمہوری حکومت ہے میڈیا کا گھلہ گھونٹ دیا گیا ہے اپوزیشن کا گھلہ گھونٹ دیا گیا ہے وزیراعظم خود کہتا ہے میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا میں سمجھتا ہوں کہ آج بارہ اکتوبر سے بتر حالات ہیں ملک کے یہ ایک ڈکٹیٹر ہے عمرار خان یہ فیشسٹ ہے جو اپنے آپ کو اقلے کل سمجھتا ہے بڑے بڑے لوگ آئے یہاں پر جو اپنے آپ کو اقلے کل سمجھتے تھے خدا کی قدرت نے ان کو نیست و نابوت کیا لیکن میں اپوزیشن کی بات نہیں کرتا میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج مہنگائی کا کیا حال ہے آج گورننس کا کیا حال ہے آج چورے ڈاکے ہیں وہ کتنے زیادہ عام ہو گئے ہیں آج یہ ریپ کے کیسز کتنے عام ہو گئے ہیں کوئی نوٹس لینے والا ہے کوئی ان کرپٹ بزراء سے پوچھنے والا ہے جو آٹا اور چینی سکینڈل میں ملوث ہیں اربو روپے بنائے کوئی پوچھنے والا ہے آج چپڑاسیوں کی طرح آئی جیز اور چیف سیکٹریز کی پاکستان کے سب سے بڑے سکوے میں جس طرح تبدیلیاں ہو رہی ہیں کوئی پوچھنے والا ہے کوئی نوٹس لینے والا ہے جب سارے نوٹس ختم ہو جاتے ہیں نا تو پھر پاکستان کی عوام دیکھیں یہ بھی شروع بات ہے اور یہ حکومت بوکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے جلسے جلوس کرنا اپوزیشن کا حق ہے آئینی حق ہے یہ دھرنے والے جو ایک سو چھبیس سن بیٹھے رہے تینی صدر کا دورہ ملتی بھی ہو گیا یہ کس مو سے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ جلسے نہ کریں یہ ان کے ہاتھ پہنپ پھول چکے ہیں یہ اب دھر رہے ہیں کیونکہ عوام کا غیض و غضب جو ہے وہ ان کو اب لے دے جائے گا اور اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں بہت ہو گئی اب ان کے اتصاب کا وقت آن پہنچا ہے یہ بڑا تکبر تکبر وارا لفظ بولا ہے بڑے بڑے آئے وہ کہتے تھے کوئی کوئی مقالر آتا تھا مشرف آج یہ کہتا ہے میں جمہوریت ہوں یہ جمہوریت کے نام پر اس حکومت کے جو کارنامے ہیں وہ کالا دھبا ہیں میں پھر کہتا ہوں میڈیا سے پوچھتا ہوں کیا آپ کا گلانی گھونٹا ہوا کیا آپوزیشن کے بیان یہ چلنے دیتے ہیں یہ کیوں ایسا چل رہا ہے معاملہ کیونکہ یہ جھوٹ کی بنیاد پر آئے تھے دھاندلی کی بنیاد پر اس حکومت نے جنم لیا اور آج یہ عوام کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں ملکی سالمی اقزد گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں بہتر سال میں کبھی کسی کو جرت ہوئی کہ کشمیر ہڑپ کر جائے آج اس سیاہ دور میں جب یہ امریکہ سے آئے نیازی صاحب کہا کہ مجھے آج اتنی خوشی کہ میں ورل کب جیت کیا ہوں اگلے چند دنوں میں ہندوستان نے کشمیر ہڑپ کر لیا کوئی بتا دیں لفظی بیان بازی کے علاوہ کشمیر کے بارے میں کوئی انہوں نے ٹھوس کام کیا آج تک کیا آج کشمیر میں جو ہماری مائے بہنیں ان کی عزتیں لوٹ رہی ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے کسی میں جرت اخلاقی ہے اس حکومت میں کہ وہ اس کو کنڈم کر سکے کیا آپ بات کرتے ہیں یہ لوگ یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا جہاں پر جنیل شرکوری اور پانچے پیس پر لوٹا لوٹا کے نعرے لگائے گئے آپ کی پارٹی کی طرف سے ان کی افرادتار پر لوٹے رکھے گئے کیا یہ عمل ضرورت ہے آپ سمجھیں کہ لوٹے کے نعرے لگے مجھے میں اپنے چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا مجھے جب اس بات کا علم ہوا میں عزت نفس حرک کی اپنا جو ہے نا اس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے لیکن یہ عوامی ریاکشن ہے جب آپ کسی کی پارٹی کی ٹکٹ امانت پر آپ الیکشن لڑتے ہیں اور آپ دھوکہ کرتے ہیں یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا نا ان لوگوں کو جب یہ الیکشن ٹکٹ مسلمی قنون کی لی تھی تو میرے بھائی یہ بات اب بہت آگے نکل چکی ہے اور آنے والے ہفتے آنے والے مہینوں میں یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ عوامی منگوں کی ترجمانی کرے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ کہتا ہے نا کہ این ارو میں نہیں دوں گا این ارو تو آپ نے علیمہ باجی کو دے دیا جنگیر ترین کو این ارو آپ نے دے دیا جو لوگ